کیوں رو رہے ہو کیا لینا ہے ہاں پہنچ گئے ہیں آپ کا کام رہ گیا ہے ہاں جی میرا کام رہ گیا ہے سب بہن بھائی موسم کی طرح تم بھی اسلام علیکم پیارے بہن بھائیوں میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں اور ہمیں اپنی دعاوں میں رکھے گا یاد جے شکریہ کیا کر رہی ہو اسلام علیکم ہاں جی میں تو کر رہی ہوں گھر کا کام صبح صبح کا ٹائم ہے اٹھے ہیں کام کی کام کر کے بچے کو ناشتہ کروایا بچے گیم ہیں کام پہ تو اب لگی ہوں کمرہ صاف ہونے کے لیے یہ دبا کیوں ہلا رہی ہو کوئی مسئلہ ہے آپ کو نہیں ہاتھوں کا رام نہیں آ رہا ہاتھوں کا رام نہیں آ رہا نہیں آ رہا کیوں نہیں آ رہا دل کے لائباس کسی کے لگاؤں لگاؤں میری لگا دے کیوں میں کیوں آپ کے لگاؤں میں آج کے لگاتی ہوں آپ کو اچھا کر لے کام آ چکی ہیں باہر برتنگ کی کر رہی ہے سیٹنگ اور آپ کو موسم جو ہے ہمارے ویلچ کا کل سے بہت ہی خراب ہے دکھاتے ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسم کی پوزیشن کیسی بنی ہوئی ہے کیا ہوئے ہیں بادل ہوئے ہیں سیٹنگی ہوئی ہے ہاں جی موسم کی طرح تم بھی بدل تو نہ جاؤگے موسم کی طرح تم بھی بدل تو نہ جاؤگے ہاں جی بتاؤ موسم کی طرح موسم کبھی کھل جاتا ہے آسمان صاف ہو جاتا ہے پھر بادل آ جاتے ہیں اس لئے میں پوچھ رہا ہوں کہ موسم کی طرح تم بھی بدل تو نہ جاؤگے روٹی بھی نہ دو نہیں جی یہ میری مجال ہے جو میں آپ کو روٹی نہ دو تھینکو تھینکو صاحب تھینکو صاحب ہاں جی میں بٹن ہدھ رکھتی ہوں ہاں میمہان بھی ہمارے آنے والے ہیں ہاں جی تو آپ جل جل کام جو ہے وہ کر لیں ٹھیک ہے ہاں جی ممہان پہنچ گئے ہیں آپ کا کام رہ گیا ہے ہاں جی میرا کام رہ گیا ہے سب سے پہلے بٹن میں بٹن ہدھ رکھتی ہوں ہاں جی بٹن کے بعد میں میں ہماروں کے لئے چائے پناتی ہوں ہماروں کو چائے پلاتے ہیں پھر میں اپنا کام ہور کرتی ہوں چلیں جی آپ کو ممہانوں سے ملاتے ہیں کون ممہان آئے ہیں پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے پھر بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں وہ سامنے ماتو گر گئی ہے یہ نیچے چلیں کوئی بات ہم کے دوران ہی ہمارے ممہان جو تھے پہنچ گئے تھے تو اب بس تھوڑی تھوڑی یہاں سے سپائی کر لی ہے چولے کے پاس سے اور اب بناتے ہیں ممہانوں کے لئے چائے ٹھیک ہے آپ میں بس اس کو سمیٹھ لوگا آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے ماتو ماتو کیسی ہے ادھر دیکھو ادھر دیکھو ماتو جی غصے میں بیٹھا ہے یہ کہہ رہی ہے وہی مجھے باہر کیوں نہیں لے کے جا رہے ابھی بھلاتا ہوں محفیضہ کو پھر آپ کو لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا رابیہ سسٹر آ چکی ہیں اپنی بھابی کے پاس اور جو ان کی بھابی ہیں ممہانوں کے لئے بنا رہی ہیں چائے ہمارے اور ایک چیز تھی آپ کو دکھانی تھی پیارے بہن بھائیوں کو دکھاؤ اور آپ یہ سسٹر ہاں جی یہ جی ہمارے پاس بہت زیادہ کمنٹ آئے تھے کہ یہ ہم کوٹدو سے جب آئے تھے ملتان سے واپسی پر تو یہ ہم نے دکھائی تھی گڑ اور ککو تو کافی بہن مجھے آپ دیتے ہیں جی جی تو پیارے بہن بھائیوں کافی کمنٹ آئے تھے کہ بھائی یہ ککو کیا ہوتی ہے یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ ہوتی ہے شہد کی طرح اس کا بنتا ہے گڑ اور اگر گھر میں جو سالن نہ ہو تو ککو سے روٹی کھا جاتی ہے بہت تیسٹی ہوتی ہے اگر چینی نہ ہو تو گھر میں تو ککو ڈال لیں تو جب بھی چائے زبردست بنتی ہے چینی ہو گئی تھی ختم تو چینی ایک کلو منگوالی ہے لیکن جب تک ککو نہ ڈالیں ہمیں مزہ نہیں آتا بلکل اور گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ ککو بھوتی شونک سے کھاتے ہیں گرمیاں میں تو اس سے روٹی بہت اچھی کھائی جاتی ہے بلکل دیکھیں یہ ہے ہمارا ہے درالی بڑا بڑا اور ماتو دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے ماتو پیاری لگ رہی ہو نا ماشاءاللہ اتنی پیاری لگ رہی ہے جی دو پتے میں چھونا پوتر جی اور جی چائے ہماری یہاں پر تیار ہو چکی ہے اور چائے مہمانو کو دیتے ہیں اور یہاں پر دادا بو بیٹھے ہیں چائے دادا بو کو بھی دیتے ہیں دادا بو نے ناشتہ کر لیا ہے اور دادا بو سردی ہے نہاتے نہیں ہیں بس کپڑے چینج کر لیتے ہیں چلیں کیونکہ سردی ہے بزرگ ہے نا تو اس لیے بس وہ نہانے سے تھڑا بو کرتے ہیں کہتا ہوں میں نہا لو گرم پانی سے لے کر نین آتے کہتا ہوں بس جب سردی ختم ہوگے پھر نہ ہوں گا دادا بو ابھی گر جاتے ہیں بھائی جان گلہ نکال رہے تھے ابھی نیچے گر جاتے ہیں گلہ نکال رہے تھے یہاں پر پڑھا ہے گلہ نیچے بھائی شوکت بیٹھے ہیں تو نیچے سے دادا بو ڈنڈے کو نکال ڈنڈے سے گلے کو نا ایسے دے رہے تھے دھکاوی یہ گلہ ہے جو سائیڈ پہ ہٹ جائے اور شوکت بچارہ نیچے گھر جائے گریا کیا کہہ رہی ہے یہ جو مریم بیٹی ہے وہ اپنے پاپا کو کہتی ہے پاپا جی میرے نہیں ویڈیو بنائی اچھا مریم آپ کی ویڈیو نہیں بنی یہ جی رابیہ سسٹر کی بیٹی ہے دوسرے نمبر والی اور چھوٹا چھوٹا بیٹا ہے ماشاءاللہ دو بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے اس کا نام مریم ہے ملیم پیاری چلیں جی چائے ہو گئی ہے تیار ہماری اب جی یہاں پہ جو ہے رابیہ سسٹر چائے پی رہی ہیں اور بھائی جان بھی پی رہی ہیں دوسرے بھائی جان بھی پی رہی ہیں اب یہ میرے لیے آگئی ہے اور شکریہ کیلئے آگئی ہے میرے لیے اور یہاں پر دادا بکو بھی چائے مل چکی ہے رابیہ سسٹر کیسا لگئے آپ کو بہت پیار ہے ہمارے پاس رہنا ہے پکی بات ہے سچی سچی بتا چلیں ٹھیک ہے جی اللہ پاک نصیب کرے جی اللہ پاک لمبی زندگی دے اور جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نونی اولاد سے نوازیں آمین امیہ کی آئی ہے کال تو بھائی شوکتر میں جا رہے ہیں دروازہ اور اپنا جالی کا پتہ کرنے کے لیے تو آپ جو گھر کے کام ہے وہ کر لیں ٹھیک ہوگی آپ کے لیے جو حلوہ بنانا ہے وہ لے جاؤں پھر میں میں چھوڑا ہوں گا چلیں اوکی ہوگا اگر آپ کے لیے پاس ٹیم ہوا تو کبھی بتا دینا نہیں ٹیم ہوا چلیں جی ٹھیک ہوگی ٹھیک ہوگی جس کام سے ہم گئے تھے وہ کام کر کے آ چکے ہیں کیا بنا رہی ہیں آپ یہ نا آٹے کا حلوہ بنانا رہی ہوں آٹے کا حلوہ بنانا رہی ہوں چلیں جی ماشاءاللہ اب ابھی اتیار ہونے والا ہی ہے ہم جاتے کی بنائے کر رہی ہوں چیز کے پیسے اچھا میں دوں چیز کے پیسے روتے نہیں ہیں ٹھیک ہے نا کیمرہ بھی ہل رہے اب خوش ہو یہ لو 10 روپے ٹھیک ہے بائے بائے کر دو جی تو آ چکے ہیں امی کے پاس امی جان بنا رہی ہے مستری بھائیوں کے لیے کھانا امی جان سلام کر لیں السلام علیکم میری بیٹی و میرے بہنوں ساری سلام والیکم سلام کام اچھا ہو رہا ہے ماشاءاللہ چلیں جی ماشاءاللہ سے امی جان تبی پر روٹی بنا رہی ہیں تبی جو امی کو لا کے دی تھی وہ ہے بڑی تو یہاں تبی اوپر نہیں آتی تو اس کا سیٹ اپ الگ ہو جائے گا امی کو چھوٹا سا چولہ لا کر دیں گے تو امی جان کا سمان آیا امی جان سمان اچھا ہے پسند آیا ہے نا ہاں جی صحیح ہے نا ہاں جی علماری اور دروازے اچھی ہیں ماشاءاللہ چلیں جی اللہ پاک نصیب کرے آپ کو رہنا اور کیا بنایا ہے بھا امی جان میں نے آلو بنایا ہے آلو بنائیا ہے ہاں جی چلیں ٹھیک ہے میں مانو اس کا مستریوں کو ٹائم ہو چکا ہے کھانے کا کل بھی دیر ہوگی ہاں جی کل میں مان جو آئے بیٹھے ہاں جی سمار دیر ہوگی صحیح ہے چلیں اللہ خیر کرتا ہے اللہ سے جی مکان کی جو کل تھی یہ جو ڈی پی سی کیا بولتے ہیں یہ مکمل کر لی تھی مستری بھائی نے اور آج کا کام آپ کو دکھا رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ مستری بھائی اپنا جو کام کو سر انجام دے رہے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی یہاں سے رہتی ہے دیوار کی چنائے ابھی شروع یہاں پر کی جائے گی وہ ردے جو ہیں وہاں تک کمپلیٹ ہو گئے ہیں انٹو کا آرڈر جو ہے ہم نے اور دے دیا ہے وہ بھی انشاءاللہ شام تک یا صبح تک پہنچ جائیں گی تو مستری بھائی نے جی ماشاءاللہ دل خوش کر دیا ہے آتے ساتھ دیکھا ہے میں نے بہت ہی زبردست کام ہو رہا ہے ہاں جی بھائی فاروق بھائی کام کیسا کر رہے ہیں بھائی جان زبردست ہے نا چلیں جی اللہ پاک جزائے خیر دے اور کل بھی آپ کو بتاتے ہیں کل یہ رات مستری بھائی حلقے پانچ چھ بجے کا ٹائم ہوتا ہے سردیوں میں لیکن مغرب کے بعد گئے ہیں کیونکہ یہ گھر کا کام ہے ان کا فاروق بھائی حاجی صاحب کے جوائی ہیں اور وہ یعنی کے رشدار ہی ہیں مغرب کے بعد گئے ہیں یہ ڈی پی سی ڈال کر بہت یعنی کے میند کیے انہوں نے تو انشاءاللہ ان کا حق ہم نہیں رکھیں گے ان کا حق ان کو ضرور دیں گے تو اب امی کے پاس چلتے ہیں امی کو دیکھتے ہیں امی جان کیا کر بھائیوں کے لیے ہمارا جو کھانا تھا وہ ریڈی ہو چکا ہے آخری روٹی امی جان سیک رہی ہیں تو پیارے بھائیوں ہماری ویڈیو ہو چکی ہے کمپلیٹ موسم ہمارا خراب ہے یہاں ویلج میں سردی بہت ہو گئی ہے دوسرا دن ہے بادل بنے ہوئے ہیں تو اس لئے ہم بی بی کا فیس نہیں دکھا سکے انشاءاللہ کوشش ہے کہ شام والے ویڈیو میں آپ کو بی بی کا فیس بھی دکھائیں گے اور جو شام والے ویڈیو ہے آپ نے مس نہیں کرنی اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے امی جان کے لئے دعایں کرنی ہے ہم بھی سب آپ بہن بھائیوں کے لئے دعایں کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے آپ نے ہمیں اسی طرح سپورٹ اگر ویڈیو ہماری آپ کو اچھے لگے تو ہمارے چینل کو کر لینا ہے آپ نے سبکرائب نئے جو بہن بھائی آئے ہیں اور ویڈیو کو آپ نے کر دینا ہے لائک ویڈیو کو اپنی فیم جمیبر کے ساتھ پاکستان پاک فوج دیکھنے والے سب بہن بھائی دیکھنے والے سب بہن بھائی زندہ بھائی اللہ حافظ